اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کی ذات بھی بہت بڑی ہے تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی وہ بھی بڑی ہوگی اللہ خود بھی بڑے ہیں اس کی یاد بھی بڑی ہے اس کا کسی بندے سے راضی ہو جانا اپنی مخلوق سے راضی اور خوش ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے اس بندے کے حق میں دنیا میں آ کر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور قسمہ قسم کی مسروفیات اور رکاوٹیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی خوش نصیب ہو خوش قسمت ہو جو دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو سمجھے بگر نہ اکثر لوگ اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں کھول جاتے ہیں آج کے دور میں غفلتوں کو دل کی غفلت کو دور کرنے کے لئے اہلاللہ کی صحبت اللہ والوں کی صحبت وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے قلب کی غفلت کو دور کرنے کے لئے ظاہری طور پر تو انسان عبادات میں لگا ہوتا ہے لیکن مسجد میں آ کر بھی ہمارا دل یاد الہی سے غافل ہوتا ہے دل میں وہی دنیا کے خیالات بھوم رہے ہوتے ہیں وجود تو آ گیا لیکن دل کہاں ہے خیالات ہمارے کدھر ہیں تو دل کی غفلت کو دور کرنے کے لئے اہلاللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک فرق ہے ظاہری عامال کا جو وجود ہے ظاہری عامال اس کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن اصل چیز تو قلب ہے قلب میں اللہ کی یاد کو بٹھلانا ہے قلب کی تار کا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے وہ بغیر صالحین کی صحبت کے اہلاللہ کی صحبت کے اور ذکر کی قصدت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا عادت اللہ یوں ہی ہے سنت اللہ یوں ہی ہے اس لئے حضرت شیخ مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل عامال میں ذکر کے باب میں اس چیز پہ بہت زور دیا ہے اور لکھا ہے فضائل عامال کے اندر کہ مشایخ اپنے مریدین کو پچیس پچیس ہزار یومیاں اللہ اللہ کی تلقین کرتے تھے پچیس پچیس اور پانچ ہزار لا الہ الا اللہ پانچ ہزار روزانہ آج تو جو اللہ والے خانقاؤں والے وہ بھی اتنا نہیں بتلاتے کوئی کر بھی نہیں سکتا کمزوری کا زمانہ ہے لیکن چلو وہ اتنی بڑی تعداد نہ سہی پانچ ہزار نہ سہی پانچ سو تو ہم کریں آج کے دور میں کوئی پانچ سو بھی کر لے گا تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ قبر اپنے کسی جہاں اس کی دل کی مناسبت ہو کسی اللہ والے سے رابطہ کر کے اس کی ہدایات کے مطابق ذکر کریں انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس لین میں آتا ہے کسی سے جڑتا ہے اگر میں نہیں جڑتا ساری زندگی اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک چیز دیکھی نہیں ہے قلعہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ ہے اس قلعہ میں کیا ہے تو بہرحال یہ بہت بڑا اللہ پاک کا انعام ہے اس بندے پر جس کا دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اصل چیز یہ ہے دل ہی محل ایمان ہے دل محل ایمان جو ہے ایمان کی جگہ خشیت کی جگہ تعلق معلہ کی جگہ اور اللہ پاک سے خاص تعلق اور محبت والے قلب تعلق کی جگہ وہ کیا ہے دل ظاہرن تو ہم جتنا مرضی دعویٰ کر لیں اگر دل میں کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ظاہرن جتنی مرضی اس لئے تو حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ نے فرمایا تھا پنجابی میں کہ دل نہ پھریا تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی لینہ تسبیح پھیر کے ہو یعنی تسبیح پھیرنے سے مقصد کیا ہے کہ دل پلٹ جائے دل میں انقلاب پیدا ہو جائے اگر اس کے باوجود نہیں ہوا تو پھر تسبیح پھیرنے کا فائدہ کیا ہو یعنی یہ بھی بے فائدہ نہیں ہوتا لیکن مقصود انہیں نے بتلا دیا کہ مقصود صرف تسبیح پھیرنے نہیں ہے یا لوگوں کو دکھانا نہیں کہ میں تسبیح چلا رہا ہوں مقصود کیا ہے اپنے دل کو پھیرنا دنیا داری کی طرف اگر دل ہے وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے اگر دنیا کا ہے تو آخرت کی طرف اس کا دل پلٹ جائے یہی مقصد ہے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کا ذکر اللہ کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے تھوڑا سا قریب کریں